میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت والجلال کلاکلاک شکر ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم کو دین کی کچھ باتیں سننے سیکھنے کے لیے یہاں پر اکتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور کچھ کام کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم سب کا فائدہ ہو میری معزز ماں اور بہنوں اللہ رب العزت والجلال قرآن شریف میں سور بقرہ میں ہم کو ہدایت دیتے ہیں کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے کیونکہ بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہیں آگے اللہ پاک نے فرمایا کوئی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے تو اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو پتہ نہیں چلتا اور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف درد کچھ بھوک اور تمہارے پھل فروڈ اور مال میں کچھ کمی کے ساتھ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جو ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے لئے ہیں اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ایسوں پر اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں اترتی ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اس ٹکڑے میں ہم کو بہت اہم ہدایت دی ہیں ہماری زندگی کیلئے انتہائی امپورٹنٹ رہنمائی ہے اس میں سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ دو چیزوں سے تم کو مدد ملے گی ایک صبر دوسرے نماز نماز برابر پرو تمہیں بہت قوت ملے گی بہت طاقت ملے گی بہت ہمت آئے گی یہ حوصلہ تمہارا بڑھے گا اور سبر کو لازم پکڑو اس سے بھی تم کو مدد ملے گی دیکھئے بسا وقت ہم کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے سہارہ چاہیے سپورٹ چاہیے کوئی پریشانی آ جائے بیماری آ جائے تکلیف آ جائے کوئی ہم کو دو بات اچھی کہہ دے تسلی دے دے کوئی اچھا حکیم ہو ڈاکٹر ہو ہم کو اچھی دوائی دے دے تو اس سے ہم کو بہت سہارہ ملتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی اچھا مشورہ دے دے تو اس سے بھی ہم کو بہت سہارہ ملتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ تم کو سہارہ چاہیے سپورٹ چاہیے مدد چاہیے تو یہ دو چیزیں ہیں تمہارے سہارے کیلئے سپورٹ کیلئے سبر اور نماز اب یہ جو سبر ہوتا ہے ابن قدامہ الحمبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو قسم کا ہے ایک جسمانی سبر اور دوسرا نفسانی سبر جسمانی سبر یہ ہے کہ جسم پر کوئی مشقت اور تکلیف آئے تو اس کو ہمت کے ساتھ برداشت کرنا ہمت نہ ہارنا ساری دنیا اُلت پُلت ہو جائے لیکن ہم جو ہیں حوصلہ رکھیں ہمت رکھیں اور اپنا حوصلہ بلند کریں تو وہ مسئبت ہلکی ہو جاتی ہے اور اگر ہمارا حوصلہ پست ہو جائے تو وہ مسئبت دوبالہ ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے کسی نے کہا کہ مسئبت ایک ہوتی ہے لیکن جب اس پر ہائے واویلہ رونا پیتنا کرتے ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے وہی اس طرح کہ مسئبت تو مسئبت لیکن اس مسئبت پر جو حجر ثواب تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے تو ڈبل مسئبت ہو گئی اور یہ دوسری مسئبت پہلی مسئبت سے زیادہ باری ہے کہ ہم بے سبرے ہو گئے تو اس مسئبت پر جو ثواب آخرت میں ملنے والا تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا تو جسمانی مسئبت آئے تقریف آئے بیماری آئے پریشانی آئے اس وقت ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں بہت سے بچارے اس وائرس میں انتقال کر گئے اللہ پاک ان کو غریقِ رحمت کرے ان کے درجات بلند فرمائے ان کے پیچے ان کے تمام ریلیٹیوز کو اللہ سبر جمیل عطا فرمائے بہت سے ابھی ہسپٹل میں ہیں اللہ ان کو جلدی سے وہاں سے چھٹکارہ نصیب فرمائے ڈاکٹروں کے شرط سے بچائے ادھر ادھر کے ویکسین اور غلط سرط دواؤں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور کوئی گھر پر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ وائرس لگا ہوا ہے اللہ اس کو بھی آفیت نصیب فرمائے اور اس کی علاوہ اور جو بیماریاں ہیں جس میں تکلیف بہت شدید ہوتی ہے اللہ پاک اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاہ عطا فرمائے کسی کو کوئی الزائمر کا پرابلم ہے ڈیمنشیا کا پرابلم ہے لیور فیلئر ہے کبنی فیلئر ہے کسی کو کوئی دیسیبیلٹی ہو گئی ہے نابینہ ہو جانا بہرہ ہو جانا گنگا ہو جانا فیزیکل دیسیبیلٹی لولہ لنگڑا اپاہج ہو جانا لوگ بیچارے ترہ ترہ کی تکلیف میں ہیں اللہ پاک ان سب کو شخاہ عطا فرمائے صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے اس بیماری کے ساتھ کوپ کرنے کی سٹرنس اور انرڈی نصیب فرمائے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور جن کو اللہ نے عفیت سے رکھا ہے اللہ ان کو ہمیشہ عفیت کے ساتھ رکھے ان کی صحت کو اللہ برقرار رکھے قائم رکھے تو جسمانی تکلیف آئے چاہے وہ لانگ ٹرم تکلیف ہو چاہے شورٹ ٹرم تکلیف ہو کبھی بخار آ جاتا ہے درد سر ہوتا ہے مائگرین ہوتا ہے یہ چوٹ ٹرم بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں اللہ ان سے بھی ہمیں ہماری حفاظت کرے اور شفا دے عفیت دے یاد رہے کہ یہ جسمانی تکلیفیں جو آتی ہیں تو حدیث شریف میں ان پر بہت بشارت آئی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی ہے اس نے کہہ دیا بخار بہت تیز ہے خدایز بخار کو برکت نہ دے یعنی خدایز بخار کا برا کرے اس کا بھلا نہ ہو تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحہ نہیں 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 اسا ہمت بولو لا تسبی الحمہ بخار کو گالی نہ دو اس لیے کہ بخار یہ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ اور رست کو دور کرتی ہے تو حضور نے فرما ہے بخار سے کفارہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح حضور نے فرمایا ایک مومین کو کانٹا چوبے اس میں بھی کفارہ ہوتا ہے یعنی چلتے چلتے راستہ میں کوئی کانٹا چوب گیا کوئی بھرک تھی وہ دیکھی نہیں ٹرپ ہو گئے کوئی بنانا سکین تھی اس پر سلپ ہو گئی گر گئے چوٹ آ گئی تو چھوٹی موٹی چوٹ آتی ہے وہ بھی کفارہ بنتی ہے تو اندازہ لگائی یہ کہ اگر چھوٹی موٹی چوٹ لگنے پر گناہ معاف ہوتا ہے تو اگر کسی کو زیادہ تکلیب ہو اور بہت درد میں ہو تو اس کو کتنا عجر ملے گا اللہ کے یہاں اس تکلیب پر سبر کرنے سے اس کا درجہ کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اور گناہ معاف ہوں گے اگر گناہ نہ ہو تو درجہ بلند ہوتے ہیں یہ تکلیبیں جسمانی تکلیبیں پیغمبروں پر بھی آتی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تیز بخار تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کی بیمار پوستی کے لئے تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لحاف ہو رہے ہوئے تھے انہوں نے اوپر سے ہاتھ رکھا تو پلکل گرم گرم ہوا اوٹ ریجن کا حضور آپ کو تو بہت تیز بخار ہے فرمایا ہاں ہم کو دو آدمیوں کا بخار آتا ہے دو آدمیوں کا جیسا بخار ہو ویسا ہم کو ہوتا ہے تو ابن مسعود نے کہا شاید یہ اس لئے کہ آپ کو عجر ثوابی دبل ملتا ہے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت آتا تھا درج سر بھی ہوتا تھا بہت تیز درج سر ہوتا تھا سر پکڑا جاتا تھا ایک دم سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ بیماری رفع درجات کا سبب ہوتی تھی اور فرمایا کہ سب سے شدید بلا اور تکلیز پیغمبروں پہ آتی ہے اس کے بعد جو پیغمبروں کے ساتھ ریزیمبلنس کرتا ہو مشابہت رکھتا ہو جو سوسائیٹی میں زیادہ فضیلت والا ہو درجے والا ہو تو اللہ کی طرح سے انتہان بھی اس پر اسی طرح سے آتا ہے پھر وہ جب سبر کرتے ہیں تو ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے اللہ پاک بعض مرتبہ کسی انسان کو کوئی جنت میں اونچا درجہ اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے اعمال کے ذریعہ وہاں نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس کو اس طرح جسمانی تکلیف میں مبتلا کر کے سبر دے کر پھر اس کو اس درجے کے اوپر کھنچ لیتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں تو یہ جسمانی تکلیف ہیں تو پیغمبروں پر بھی آئی ہیں ایوب علیہ السلام دس برس تک جزام کے مرض میں رہے حالانکہ اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی خوشحال مالدار کھاتے پیتے انسان تھے باغ تھا کھیتی تھی بہت انکم تھی مال اولاد نوکر چاکر خادم کام کرنے والے کھیتی میں مزدور لیکن وہ سب چلا گیا طوفان آیا کھیتی باری ختم زلزلہ آیا مکان گر گیا بچے مر گئے خادم بھاگ گئے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے صرف آپ اور آپ کی بیوی رہ گئی پھر آپ کے جسم کے اوپر بیماری لگ گئی تو بیڈ ریڈن ہو گئے صاحب فراش ہو گئے ہلی نہیں تک دے جسم کی بوٹیاں گلتی تھیں اور یہ تکلیف انتہائی خوشحال انسان کو اس صدی تکلیف دس سال تک رہی پھر ایک مرتبہ بیمی بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی اس وقت ایوب علی السلام اکیلے پڑے ہیں اور یہ دعا مانگی رب انی مستنی الدر و انتا رحم الراحمین یہ بری زبردس دعا ہے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اس سے بہت جلدی اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے رب انی مستنی الدر و انتا رحم الراحمین میرے رب مجھ کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں بس اتنا ہی جملہ خلاص اور کچھ نہیں آگئے مجھ کو بہت تکلیف ہو گئی ہے اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں مجھ کو بہت تکلیف ہو گئی ہے اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں پس یہ دعا بار بار پڑھنا تھا کہ رحمتِ خدا کو جوش آیا اور حضرت عیوب علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ اس بیماری سے شفا ہو گئی بلکہ اس بڑا پہ سے جوانی کی طرف لوٹا ہے بڑا پہ سے جوانی کی طرف لوٹنا ایک ناممکن چیز ہے محال ہے اللہ پاک نے ان کی جوانی لوٹا دی پہلے سے زیادہ تندرست کر دیا انہوں کو اور اللہ نے ان پر سورے کی تندیا نازل فرمائی سونے کی بسکٹ ساری وہ جمع کرنے لگے کہ اللہ نے پوچھا ہی کیا کر رہے ہو فروردگار یہ تو آپ کی برکت اتنی ہے اور یہ تو ایک ایک برکت کو میں لے کر رہوں گا پھر اللہ پاک نے ان کی بیوی بھی واپس پہنچا دی اس کو بھی صحت مند کر دیا اس نے بھی بہت خدمت کی تھی اللہ نے اس کا عجر دیا اس کو اور اللہ پاک نے ان کو اور مزید اولاد عطا فرمائی اور پہلے سے زیادہ خوشحال کر دیا تو دس سال کی تکلیف کے بعد اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے ان کی صحت لوٹائی تو بیماری میں پیغمبروں کو بھی بیماریاں آتی تھی حضرت یاقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے سالہ سال تک نابینا رہے پھر اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا دی خوش کر دیا ان کا دل تو اللہ ہے تکلیف تو آتی ہے سب کو اللہ کہتے ہیں جس طرح پیغمبروں نے سبر کیا تھا بلکل پہاڑ بنے ہوئے تھے مستقیم تھے ہلے نہیں ہمالیہ پہاڑ ہل سکتا ہے پیغمبر نہیں ہلے تو پیغمبروں سے سبر سیکھو اور جیسے وہ بیماریوں پہ تکلیف پہ سبر کرتے تھے بس اسی طرح سے سبر سے کام لو اور اسی طرح جسمانی سبر یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے مشقت تکلیف اٹھانا پڑتا ہے بعض مرتبہ نماز پڑھنا یہ مشقت کا باعث ہے فجر کے لیے اٹھنا آج کر بڑا مشکل کام ہے تحجد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے روزے بہت لمبے ہیں روزہ لمبا رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور کوئی بیچارہ کوئی خاتون بیچاری ویل آف نہ ہو اور صدقہ خیرات کرنا زکاة صحیح نکالنا قربانی کرنا یہ مشکل کام ہے پیسے کہاں سے لیں لیکن اس کے باوجود مشقت کے ساتھ برداشت کر کے اس نیک کام کو کریں تحجد بھی پڑھیں فجر میں بھی اٹھیں نفلی روزے بھی رکھیں کلیسی در ادھرتے پیسہ چاہے قرض کر کے قربانی کریں اور صدقہ خیرات کریں حدیث میں فرمایا ہے جہنم سے بچو اگرچہ آدھے خجور کے ذریعہ ہو یعنی تم اتنے غریب ہو کہ تمہارے پاس ایک ہی خجور ہے اور تم نے کھانا ہے کوئی مسکین آگیا اور تم اس کو صرف آدھا دے سکتے ہو تو آدھا خجور اس کو دو اور آدھا خود کھاؤ آدھے خجور کا بھی صدقہ کرو اس سے بھی تم جہنم سے محفوظ رہو گے تو صدقہ خوب نکالنا ہے یہ نیک کام کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ نہیں یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے بھئی نماز پڑھنی بھی پڑھنی ہے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے فجر قضا نہیں ہونی چاہیے علام کروک ایک نہیں تو دو دو نہیں تو تین رکھو الگ الگ تائم پر رکھو اور اٹھو کسی طرح خود بھی پڑھو اپنے بیوی بچوں سے پڑھاؤ سات سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو اٹھاؤ فجر کے لیے دس سال کا ہو جائے اور فجر کے لیے نہیں اٹھے تو خبر لو اس کی اور بارہ تیرہ سال چودہ سال کا ہو گیا بالی ہو گیا ہے فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے تو برابر اس پر سختی کرو اگر ابھی سے اس کی تربیت نہیں کرو گے تو ایک دم سے اوور نائٹ وہ جنید بغدادی نہیں بن جائے گا وہ تو بچپن سے ان کو خیال کرنا پڑے گا ان کی تربیت کرنی پڑے گی اسی لیے جس گھر میں بچوں پر ذرا کڑک نظر ہوتی ہے وہ بچے زیادہ محذب ہوتے ہیں اور جس گھر میں بلکل ڈھیل دھال ہوتی ہے تو وہ بچے بلکل غیر محذب ہوتے ہیں ان کا اچھلنا کودنا اور بید بھی گستاخی مہمانوں کے ساتھ لاپروائی یہ نزاج پیدا ہو جاتا ہے تو بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہم کو کڑک رہنا پڑے گا چاہے ان کو اچھا لگے کہ برا لگے اور کروا گھونٹ پینا پڑے لیکن پینا پڑے گا بچوں کی تربیت میں تو ہم کو بہت سختی کرنا پڑے گا اور سختی کا مطلب یہ نہیں کہ مار پیڈائی سختی کا مطلب یہ کہ اپنے پرنسپل گھر میں کچھ پرنسپل ہونے چاہئے کہ یہ لائن ہے یہ لائن کروس نہیں کرنے کی اس کے اندر رہنے کا اور بچپن میں ان کی تربیت ان کو دعائیں سکھاؤ میرا دوست نعمان ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ کوویڈ نائنٹین ہے تو رمضان میں ہم اپنے بچوں کو صبح صبح ساری دعائیں پڑھاتے تھے یہ کورونا وائرس اور بیماری سے بچاؤ کے لیے اعود بکلمات اللہ تامات من شر معخلق بسم اللہ 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 على دینی بسم اللہ على نفسی بسم اللہ على اہلی ومالی بسم اللہ علىكل شئیHA آتانی ربی بسم اللہ خیلی اللہ بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ 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 لا يضر معسمی دع اللہ اللہم احفظنی تو یہ سب دعائیں ہیں سورہ فلق قلعوذ بفلق سورہ ناس قلعوذ بالناس آیت القرسی یہ سب اب ایز بہانے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روز ایک ایک دعا پراتے رہے تو یہ ساری دعائیں ان کو موں پر ہو گئیں اب روز جب یہ دعا پراتے رہیں گے تو ان کا پوری زندگی کا معمول بن جائے گا اور وہ ان کو عادت پر جائے گی کہ یہ دعا صبح کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آج میں نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے فجر میں بھی اٹھا فجر بھی پڑھی اس نے حالانکہ چھوٹا سا ہے ابھی شاید آت نہوں سال کا ہوگا لیکن برابر اٹھ کر فجر پڑھی اس کی ماں کے ساتھ فجر وجر اور یہ دعا ہوا پڑھ کر یاسین واسین جو گج پڑھنا ہے سبق یاد کرنا ہے نہیں تو سو جائے اٹھ کر کے پڑھیں لیکن تمہیں کہ فجر تو پڑھیں تو بچوں کو یہ تعلیم تربیت اس میں آپ کو کرک رہنا پڑے گا اور ماں جو ہے اس کی کرکائی ہونی چاہیے عموماً ماں بہت سوافٹ ہوتی ہیں اور بچوں کو کوئی نہیں کوئی نہیں تو کوئی نہیں پھر یہ آگے چل کر کے ہم کو پریشان کرتا ہے آگے چل کر پریشان کرتا ہے یہ بہت زیادہ نرمی نہیں ہونی چاہیے بچوں کی تربیت میں تو پرنسپل کے ساتھ ایک سسٹیمیٹک تربیت ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ دسپلین ان میں آنا چاہیے تو نیک عمل کے لیے بھی ہم نے مشقت برداشت کرنا پڑے گا اپنی آل اولاد سے فیملی سے مشقت برداشت کروانا پڑے گا دیکھیں تحجد کے لیے حضور نے کیا فرمایا دعا دی رحمت کی دعا دی فرمایا اللہ رحم کرے اس شوہر پر جو تحجد کی لیے اٹھا اپنی بیوی کو اٹھایا وہ نہیں اٹھی تو اس کے موپر پیار محبت سے پانے کے کچھ چھینٹے چھرک دیئے تھا کہ اس کی نیند اڑ جائے وہ بھی اٹھ کے دو چارہ کا تحجد پڑ لے اور اللہ رحم کرے اس بندی پر جو تحجد کی لیے اٹھی شوہر کو جگایا شوہر نہیں اٹھا تو شوہر کے موپر چند کٹرے پانی کے چھرک دیئے محبت کے ساتھ چلو نا اٹھا نا پڑ لو نا تمہارا بھلا ہے اس میں تحجد کی لیے اٹھا دیا تحجد پڑھا لی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صحیف الرحمن صاحب مکرمہ میں ہوتے ہیں ان کے در میں خالہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تو ہم حجمے گئے ہوئے تھے تحسیت کی لیے گئے تو فرمان لگے بہت اچھی خاطر ہوں تھی پوری زندگی مجھ سے کبھی کوئی لڑائی کوئی جگرہ کبھی نہیں ہوا بہت نیت تحجد گزار اور تحجد پر مجھے بھی پابند کرتی تھی کہنے لگے فرمان لگے ایک دفعے ایسا ہو گیا کہ میں جدہ گیا ہوا تھا کام کاش کے لیے رات کو آتے ہوئے دیر ہو گئی اور بالکل بہت دیر سے میں آیا میں سویا ابھی جو زراد پون گندہ گندہ نین لگی ہوگی تو تحجد کے لیے اٹھی اور مجھے جگایا لیکن میں جاگ نہیں رہا تھا تو انہیں میرے موہ پہ پانی جھرک دیا تو میں نے غصتے میں اس کو زراد ناک دے لیا کیا کرتی ہے سن لیے کہ میں ایک ناکھتر کیا ہے وہ کچھ نہیں پولی بھی جاری اپنے تحجد پہلے پھر مجھے بھی سد مندگی میں بھی اٹھ گیا پڑھ لیا میں نے اس سے معافی مانی تو کہتے ہیں کہ بس یہ ایک ناکھے میں اس پر غصتہ ہوا ورنہ مجھے کبھی اس پر غصتہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس پر غصتہ کیا ہو تو یہ کہ تحجد کے لیے اٹھنا اٹھانا حضور نے اس کے لیے رحمت کی دعا دی اس وقت تو تحجد کے ٹائم پر فجر ہو رہی ہے کیونکہ فجر ہماری بالکل رات کے میچ و میچ ہوتی ہے ابھی تو نین آتی نہیں ہے کہ بھجر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو تحجد کے لیے سمر میں ہمارے انگلین میں یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں سمر کے اندر کیونکہ تحجد کے تین درجات ہیں آلہ اوسط اور ادنا آلہ یہ ہے کہ رات تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھیں اور رات کے پیچھلے پہل میں تحجد جزا کریں یہ سب سے جدھا فضیلت والا ہے اوسط یہ ہے کہ رات کو گھر آ کر اپنا کام کا نمتا کر سونے سے پہلے دو چار اکات پڑھ کر سویں اور ادنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراں دو چار اکات بنیئے تھے تحجد پڑھ لیں تو تحجد کا تائم تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے یہ تین لیول ہیں آلہ اوسط ادنا تو اگر ہم آلہ پر عمل نہ کر سکے تو اوسط پر کریں اوسط پر نہ کر سکے ادنا پر کریں پھول نہیں تو پھول کا پتہ ہی سہی لیکن تحجد روز پڑھیں ضرور پڑھیں اسی طرح اشراق کی کوشش کریں اشراق میں بہت برکت فائدہ ہے اگر فجر بعد اپنی جگہ بیعت کے تھوڑی تسبیحات پڑھ لیں ذکر کر لیں اور اس کے بعد اشراق کا ٹائم ہو تو اشراق پڑھ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا کامل 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 یہ اشراق پر شرط یہ ہے فجر کی نماز مردوں کیلئے تو باجماعت کی شرط لگئی ہے بن سلس صبح فی جماعت اب عورتیں چونکہ جماعت سے نہیں پڑھتی گھر پر ہی پڑھتی ہیں فجر تو اتنا کرنے فجر پڑھتا اپنے مسلحے پہ بیٹھی رہیں مسلحے پہ بیٹھے بیٹھی اپنے تصویحات پڑھنے اپنا قرآن پڑھنے یاسین پڑھنے اور اس کے بعد جیسے ہی اشراق کا تائم ہو آج ہم نے دیکھا یہاں لندن میں یہ پانچ بج کر تقریبا پانچ یا پانچ دس پہ اشراق کا تائم ہو رہا تھا تو اگر سارے چار بجے فجر پڑھ لی آجا جنتا ذکر کر لیا پانچ 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 دس پہ اٹھ کے اپنا اشراق پڑھ لیا مقبول چارت کی نماز پڑھ لیں ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد میں صرف چارت پڑھنے کے لیے جائے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے اتنا عمرے کے لیے جانے والے کو ثواب ہوتا ہے قان لگو کاجر المعتمر حدیث میں ہے تو چارت کی نماز پڑھ لیا کریں چارت کی نماز حضور نے پڑھی یہ صحابہ پڑھتے تھے حضور نے جان موج کر وہ احتمام سے اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ واجب نہ ہو جائے حضور امت کا بہت خیال فرماتے تھے کہ جو چیز مستحب مسنون ہے وہ مستحب مسنون درجے میں رہے واجب فرض کے درجے میں نہ چلی جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا احتمام نہیں بیان کیا لیکن اشارہ کر دیا کہ یہ پڑھو اور صحابہ بہت احتمام سے پڑھتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وسیلت فرمائی ایک یہ کہ چاشت کی نماز کبھی نہ چھوڑوں دوسری یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھوں اور تیرے یہ کہ بیتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں تاکہ کہیں بیتر قضا نہ ہو جائے میرے تو یہ ہے چاشت کی نماز کی تعقید فرمائی تھی حضرت عائشہ یہ ان کو مننے کیلئے آئے اپنی پھوپی کے پاس تو دیکھا وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی تو وہ توڑھ دیئے کھرے رہے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سورہ وطور شروع کر رکھی دیں وطور وکداب مصطور فی رق منشور والبیت المعمور وستقف المرفوع ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع یوم تمور استماع مورا و تسیر الجبال سیرا فویلونی یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون الاخر الآیات تو پرتی پرتی فاقبل بعضهم على بعض یتسائلون فر پہنچے تو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دم سے رونا شروع کر دیا بہت آنسوں ٹپ 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 زور زور سے ان کی آنسوں بہنے لگے تو حضرت قاسم بن محمد یا عربہ بن زبیر تھے وہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا لیکن میں نے دیکھا کہ خالہ تو بس اس کو پڑھی جا رہی ہے روی جا رہی ہے میں مارکیت جانا تھا کچھ کام سودہ خریدنا تھا بازار گیا اپنا سودہ خرید کر کے میں واپس آیا تو دیکھا حضرت آئیسہ وہیں کھڑی ہیں اسی آیت کو دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں چاشت کی نماز میں تو چاشت کی نماز بھی بڑی عجیب برکت والی ہے مشایخ تصووب نے لکھا ہے کہ چاشت کی نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے آج کل کووید نائنٹین کی وجہ سے بعض گھروں میں اس کا پرابلم میں دوب گئے تو یہ چاشت کی نماز اگر احتمام سے پڑھیں گے تو اس سے رزق میں برکت ہوگی اور مستورات کیلئے تو چاشت کی نماز زیادہ آسان ہے گرمی ہوتی ہیں تو چاشت کا جو ٹائم ہے دیکھیں اشراق اور چاشت میں بعض لوگ پوچھتے ہیں فرق کیا ہے تو محدثین تو کہتے ہیں اشراق اور چاشت ایک ہی ہے مگر صوفیہ کرام فرماتے ہیں حضرت علی کی ایک حدیث کی وجہ سے کہ دن کے اگر چار حصے کی جائیں یہ طلوع سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب تک تو اس کا پہلا قوارٹر جو ہے اس میں اشراق اور سیکنڈ قوارٹر میں چاشت یعنی صبح سے لے کر تقریبا نو ساڑھ نو دس بجے تک اشراق اور پھر آگے ساڑھ بارہ ایک بجے تک جو پڑی جائے وہ چاشت تو جو ادھر طلوع شمس کے قریب ہو اس کو اشراق کہتے ہیں اور جو زوال کے قریب ہو اس کو چاشت کہتے ہیں اور اشراق کی دو رکعت بھی کافی ہیں چار پر لو تو بہتر ہے اور چاشت میں چار رکعت بھی کافی ہیں آٹھ پر لو تو بہتر ہے تو ہم یہ عرض کر رہی تھے کہ اشراق اور چاشت میں فرق ہی ہے کہ جو طلوع شمس کے قریب پڑھا جائے اس کو اشراق کہتے ہیں جو زوال سے قریب پڑھا جائے اس کو چاشت کہتے ہیں تو صلاة الدحا کا احتمام ہونا چاہیے صوفی علی اکرام اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے چاشت کی نماز سے رزق میں بہت برکت دیکھ ہے تو چاشت کا احتمام کریں اور آگے عوابین پڑھ لیں حضرت شیخ جنور صاحب سے کوئی کلمہ استغفار اور دروس شریف اور چار نوافل تہجد اشراق چاشت اور عوابین ان چار نوافل کا بھی احتمام ہونا چاہیے عوابین کے بارے میں فرمایا مغرب بات جو چھے رکت پڑھ دے اور بیٹ میں ادھر ادھر کی کوئی بےہودہ بات نہ کرے تو اس کو بارہ برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اب اندازہ کہ آپ روزانہ بارہ سال کی عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں روزانہ دیلی تو مغرب بات دو سنت تو پڑھتے ہی ہیں تو دو 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 کر کے چھے رکت عوابین ایکسٹر پڑھ لیں اور اگر جلدی ہے تو دو سنت کے ساتھ دو بھی قسم یہ ہوئی کہ نیک عمل کے لیے سبر کرنا ایک جسمانی سبر بیماریوں پر سبر آفات اور بلاہوں پر سبر اور نوسرا جسمانی سبر نیک عمل کے لیے کہ اپنی باڈی کو ٹھرین کرنا کہ وہ نیک عمل کرے اور نیک عمل کے لیے مشقت اٹھانا نفلیں پڑھنا روزے رکھنا سر کا خیرات کرنا مالی عبادت جسمانی عبادت اور تیکرہ سبر جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے سبر کرنا گناہ کرنے کا دعائیہ اور تقاضی پیدا ہوتا ہے ہر شخص سوچ لے کہ مجھے کون سے گناہ کا شوق ہوتا ہے چاہے برائی کا شوق ہو یا بدنظبی کا شوق ہو یا ہو تیری میری لڑائی جگڑا گالم گلو جی اپیوزنگ انسل اپنے شوہر کے ساتھ ماباک کے ساتھ بھائی کے ساتھ بد سلوکی بد تمیزی یہ سب گناہ کے کام ہے تو جو بھی گناہ ہم سے ہو رہا ہو ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں ہونے پائے گا تو گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے تو اس پر اگر ہم تھوڑا احتمام کریں گے گناہ نہیں کرنا ہے گناہ سے دور بھاگنا ہے گناہ کو گناہ سمجھ نا ہے ہم اس وقت جس سسائیتی میں رہ رہے ہیں اس میں کونسپٹ آف سن ختم ہو گیا ہے اور ایویڈنگ سب چلتا ہے دیکھی جائے گی کیا چلتا ہے کیا دیکھی جائے گی ملک الموت آئیں گے تب دیکھی جائے گی قبر میں منکر نقیر آئیں گے تب دیکھی جائے گی قبر میں عذاب آئے گا جہنم کی ساپ بچوہ کچھ نہیں سوائے ہمارے گناہ کی دوسری شکل یہ جو گناہ ہے یہی دوسری شکل میں آئیں گے جہنم میں تو اس لئے گناہ کو تو چھوڑنا ہے پچھرے گناہ وں سے توبہ کرنا ہے اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے تو اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اس کو کہیں گے سبر اور اس سبر پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عجو اور ثواب کا وعدہ ہے پہلی بات تو اللہ نے کیا فرمائے ان اللہ معصوابدین بے شک اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو اللہ کی مدد نسرت حفاظت حمایت ہمارے ساتھ رہے اگر ہم سبر کریں گے تو اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوں گے اور آگے فرمایا سبر والوں پر اللہ کی طرف سے درود اور مہربانیاں برستی ہیں اللہ کی طرف سے رحمت اور خاص مہربانی شفقت عنایت توجہ اس بیماری میں اللہ ان کی لئے رحمت نازل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالقادر رائع پوری صاحب رحمت اللہ علیہ آخر عمر میں بہت امراض کے شکار تھے تکلیف میں تھے بلکل صاحب فراش ہو گئے تھے پشاب کی تکلیف ہو گئی پشاب نہیں ہوتا ہے تو خاد ان دو اٹھاتے ہیں آپ کو اور قدم چے پر بٹھا دیتے ہیں پردہ کھینج دیتے ہیں حضرت پشاب کی کوشش کرتے ہیں پشاب نہیں ہوتا تھوڑی دیلے کے لئے بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں اٹھاؤ بھئی تو لنگی دھاک دیتے ہیں پردہ کھلتے ہیں خادم دو آنا کہ حضرت کا بدن بھاری تھا پتھان تھے ماشاء اللہ تو قادم آپ کو اٹھاتے ہیں اور لے کر کے واپس بستر پر رکھتے ہیں ابھی تو بستر پر رکھا پھر فرماتے ہیں بھئی پشاب کا تقاضہ ہو رہا پھر لے جاتے ہیں پھر بٹھاتے ہیں پھر واپس لا رہے ہیں اب جو ہے پھر پشاب نہیں ہو رہا واپس لے آئے ابھی تو رکھ چاہیے پھر سکا ہوا اب بار بار لے جا رہے ہیں اس دوران حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائع پوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میرے مالک کا مجھ پر کتنا کرم ہے پھر یہی ایک جملہ فرماتے ہیں میرے مالک کا مجھ پر کتنا کرم ہے اب اگر کوئی دیکھیں تو ظاہر میں تو حضرت بہت تکلیف ہیں لیکن روحانی طور پر حضرت کا قلب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس تکلیف میں بھی ان کو اللہ کا کرم نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی جتنی مہربانی ہے مجھ پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں عجر مل رہا ہے ثواب مل رہا ہے درجات بلند ہو رہے ہیں کفارہ ہو رہا ہے رفع درجات کا باعث بن رہا ہے تو اس لیے یہ بیماری مشقت میں بھی اللہ کی طرف سے بہت رحمتوں کی بارش پرستی ہے اللہ والوں کو وہ رحمتیں نظر آتی ہیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں کہ اللہ کی یہ رحمت مجھ پر برس رہی ہے ان پر اللہ کی طرف کے صلوات اور رحمت کی بارش برستی ہے اور آگے یہ تو دنیا میں ہے حضرت حانوی نفر اللہ قدعو نے لکھا ہے ایک دفعہ حضرت حانوی بیمار پڑھے تو کسی نے حضرت حانوی نفر اللہ قدعو کو تسلی ایک کچھ کلمات لکھے تو حضرت نے جواب میں فرمایا کبھی بیمار میں بھی اللہ کی بہت سی نعمت ہیں نمبر ایک گناہ معاف ہوتے ہیں نمبر دو درجات بلند ہوتے ہیں اور نمبر تین دل نرم ہو جاتا ہے نمبر چار توبہ کی توفیق ہوتی ہے نمبر پانچ دوست زیارت کرنے کے لئے آتے عیادت کے لئے تو خوشی ہوتی ہے دوست سے مل کر نمبر چھے دوست جویں دعا کرتے ہیں ہمارے لئے گھر والے دعا کرتے ہیں بیوی بچے دعا کرتے ہیں تو دعائیں ہم کو ملتی ہیں اگر بیماری نہ ہوتی تو یہ دعائیں نہ ملتی ہم کو تو بیماری میں کتنے فائدیں ہیں اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ حضرت حاجی مداد اللہ صاحب محاجر مکی بیماری کے فضائل بیان کرنے لگے بیماری میں یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت کتنے میں ایک صاحب آئے بیٹھے چلنا کہ حضرت میری ماں بہت بیمار ہے ہم کی لئے دعا ہو جائے اس کو تندرستی ہو جائے تو اب دیکھنا کہ حضرت حاجی صاحب کیا جواب دیتے ہیں تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے اور صحت اور تندرستی بھی آپ کی ایک نعمت ہے ہمارے بھائی جو دعا کرانے آئے ہیں تو ان کی والدہ فضائل ہیں مگر وہ بیمار کے لیے ہیں لیکن صحت جو ہے وہ اس سے بڑی آئے کیونکہ بیماری میں بعض مرتبہ آدمی بے صبرہ ہو جاتا ہے شکوہ شکایت کر بیٹھتا ہے تو اس لیے اس میں سمجھ ہی بیماری کے بجائے صحت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ ہماری بیماری ختم کر کے صحت سے تبدیل کر دے بعض مرتبہ ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں تو عجر سواب ضائع ہو جاتا ہے بیمار کے بیمار تو بیمار انہیں بہت سے کام ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں مثلا باجمات نماز ہے تبلیغ میں جانا ہے حج میں جانا ہے عمر میں جانا ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو صحت دے دے تاکہ یہ کام ہم کر سکیں تو اس کو مانگنے میں حرج نہیں ہے کہ اللہ بیماری کی بڑی فضیلت اور آپ کی طرف سے بیماری پر بڑا عجر اور سواب لیکن ہماری بیماری کی نعمت صحت کی شوق لا لقائی فی غیر درہ مدرہ و لا فیتن مدلہ اللہ مینی صلوط العفو والعافی فی دین والدنیا والآخر تو یہ دعا تو مانگنا چاہیے صحت کی دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے بہرحال آج کا جو ہم نے سبق پر آ وَيَا ایو الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُ بِسْتَبْرِ وَسْتَلَ اور سبر پر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ سمجھائیں اس کی علاوہ آخرت میں سبر پر جو عجر ملنے والا ہے قرآن نے کہا بے حساب ملنے والا ہے اِنَّمَا يُوَفَسْتَوَابِونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب سبر والوں کو بے حساب سواب ملے گا ہم لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ پاک اس وائرس کی تکلیف کو بھی دھور فرمائے اور آفیت نصیب فرمائے عمالی زندگی کو واپس نورمالیٹی پر لے آئے اور جو بیچارے تکلیف میں ہیں بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا اور صحت اور آفیت کی نعمت سے مالا مال فرمائے اللہ پاک جو صحت مند ہیں ان کی صحت کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین